اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان توکیر لون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بات ہوگی پاکستان سعودی عرب تعلقات اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی کو OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نہ بلانے پر سعودی عرب کے خلاف تحفظات کا اظہار کرنا پڑا لیکن اصل میں شاید مسئلہ یہ نہیں بلکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خراب ہوتے سواتی تعلقات کی اصل وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کم سطح پر لیا جائے چین اور بھارت میں ماضی قریب میں ہونے والی جھڑپوں میں سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سے یہ توقع کی گئی تھی کہ پاکستان چین کا ساتھ نہ دے جو کہ پاکستان کے لیے قطن ممکن نہیں تھا سعودی عرب کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ چین کی ایران میں جو چار سو ڈالر کی سرمایہ کاری کی جاری ہی ہے اس میں پاکستان کسی بھی قسم کی معاملت نہ کرے ایسا کرنا پاکستان کے لیے بلکل ممکن نہیں ہے سعودی عرب کا یہ رویہ بہت سخت اور جارہانہ ہے جو کہ ماضی میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا سعودی عرب نے پاکستان سے ایک عرب ڈالر کی واپسی کا بھی تقاضہ کیا تھا جو کہ پاکستان نے چین سے لے کر اسے واپس کیے ایک عام تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب شاید امریکہ کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے گزشتہ سال سعودی عرب نے کشمیر پر او ایسی اجلاس نہ بلانے اور پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے وزیر خادش شاہ محمود قریشی نے تحفظات کا اظہار کیا اب اس تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کے اپنے کرنسی پر جاری کردہ نئے نقشے کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات آیا ہوتی ہے کہ سعودی عرب کشمیر کے الہا کے پاکستان والے بیانیے سے متفق نظر نہیں آتا اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے اس موقع پر جب وہ او ایسی کا اجلاس نزدیک آ چکا ہے دنیا کا ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں ریاست جمہو کشمیر کے انفرادی حیثیت کو بحال کر کے دکھایا گیا ہے سعودی عرب کے اس نئے نقشے سے بھارت کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان نے متنازع گلگت بلدستان جو کہ سی پیک کا ایک انتہائی اہم حصہ مانا جاتا ہے کو صوبائی سٹیٹس دے دیا ہے اب اس سارے تناظر کو بغور متعلق کیا جائے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ خطے میں چین کو ایک سوپر پاور سعودی عرب اور امریکہ کو خدشات درپیش ہیں انڈیا چونکہ امریکہ کا نیا اتحادی مانا جا رہا ہے اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور رداخ میں پیش رفت کو ختم کرنے کے لیے اسے بھی شاید اپنے وسیع مفاد کے لیے کشمیر پر اپنے اقدمات کو واپس لینا پڑ جائے این ممکن ہے کہ خطے میں کشمیر کے تحتر سالہ پرانے قضیے کو اس انداز میں زندہ کیا جائے کہ جس پر جمہ کشمیر کے 1948 سے پہلے والی حیثیت کو بحال کیا جا سکے اور جو ملک اس عمل میں پیش پیش ہوں گے اور معاونت کریں گے ظاہر ہے یہ ریاست انہی ممالک کے زیر اثر ہی ہوگی یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ قومے ہمیشہ اپنی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے اور منصوبے تشکیل دیتی ہیں قوموں میں بہن بھائی امی ابو والے رشتے نہیں پائے جاتے اگر دیکھا جائے تو اس تمام صورتحال سے کشمیر ایک بار پھر موضوع بحث بن چکا ہے لیکن اس بار سارا منظر نامہ تبدیل ہو کر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی طرف جگ گیا ہے جس میں سعودی عرب کا قلیدی کردار ہے آنے والے دنوں میں اس نئے نقشے کے معاملات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں اس کے لیے پاکستان، بھارت، چین، امریکہ اور سعودی عرب کے سیاسی حالات پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے میرے خیال میں امریکہ کی انوالمنٹ کے بغیر اگر چین، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا جیسے ممالک انڈیپینڈنٹ کشمیر کی حمایت کر دیتے ہیں تو چین کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر انڈیپینڈنٹ کشمیر اس سال تناظر میں زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے جو اپنے ہمسائے ممالک سے بہترین تعلقات استوال کرنے کی بنیاد پر پورے برسگیر میں امن اور خوشحالی کا نیا باب ثابت ہو سکتا ہے ناظرین آپ میری رائے سے اختلاف رکھنے کے حق محفوظ رکھتے ہیں اگر آپ کی نظر میں اس قضیعے کا کوئی بہترین حل موجود ہے تو اپنی رائے میں ضرور اظہار کیجئے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا میری نئی ویڈیو نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکان کو دبائیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پہنچ سکے چینل کی پلے لسٹ میں آپ مختلف موضوعات پر ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھے گا خدا حافظ